اس وقت کی بڑی خبر رائیپور سے آپ کو بتاتے ہیں چار کروڑ کی سریعہ خریدنے کے بعد بھوکتان نہیں کیا گیا ہے رائیپور کے کاروباری کو بڑا رقصان ہوا ہے نوائیڈا کی کمپنی نے یہ چونہ لگایا ہے دو کاروباریوں کے خلاف کے اس درج کیا گیا ہے پولیس نے دھوکہ دھری کا معاملہ درج کیا ہے چار کروڑ کی چار سو بی سی کا یہ پورا معاملہ رائیپور سے سامنے آیا ہے نوائیڈا کی نوائیڈا کے کاروباری نے اس پوری چار سو بی سی کو انجام دیا ہے تو بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں پولیس نے چار سو بی سی کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے نوائیڈا کی کمپنی نے یہ چونہ لگایا ہے بڑی خبر دو کاروباریوں کے خلاف کے اس درج کیا گیا ہے چار کروڑ کی سریعہ خریدنے کے بعد بھوکتان نہیں کیا گیا رائیپور سے اس وقت کی بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو حیمن شرمہ زیادہ جانکاری کے ساتھ صحیح ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ رائیپور سے جل گیا ہے حیمن چار کروڑ کا چونہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کب کا یہ پورا معاملہ ہے اور جس طرح سے چار سو بی سی کا کیس درج کیا گیا ہے پولیس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی دیکھیں دوزہ چودہ سے لے کر دوزہ اٹھات کے بیچ کا پورا معاملہ ہے دراصل نویڈا ایسٹیت ایک کمپنی ہے جو اس کے دو سنچالک ہیں رام کسور اروڑا اور موہیت اروڑا ان دونوں کاروباریوں نے رائیپور کی ایک جو نیجی اسٹیل کمپنی ہے اس سے قریب چار کروڑ پانچ لاغ انٹھاون ہزار روپے کا جو آج سو ٹن لوہے کا سریعہ ہے وہ آرڈر کیا تھا اور پورا جو مال ہے وہ ان تک پہنچ بھی گیا تھا لیکن لمبے احسے سے وہ اس کا بھوکتان نہیں کر رہے تھے بار بار رائیپور کی کمپنی کے دوارہ ان کو یہ ریکویسٹیا جا رہا تھا کہ جو سمان انہوں نے مانگایا تھا اس کا بیل کا جو بھوکتان ہے وہ کر دے لیکن بار بار نویڈا جو کمپنی کے دو جنوں کاروباری ہیں ان کے دوارہ بار بار جو بات کو گھومائے گیا اور آخر کار جو رائیپور کی ایشتیل کمپنی کے جو سنچالک ہیں انہوں نے جا کر آمنہ کا تھانے میں ریپورٹ دچ کرائی اس پر جو نویڈا کے دونوں کاروباری ہیں ان کے خلاب معاملہ دچ کر جانچ کی جاری ہے اس میں ایک تتھے کور سامنے آیا ہے کہ پورے جو وکرے کے دوران دونوں کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے گھروسے میں رائیپور کی جو سٹیل کمپنی ہیں اس کو لیا تھا اور اسی کے چلتے پورے جو دھوکہ دھری کی گھٹنا ہے اس کو انجام دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا چانکاری کے لیے ہمت